ہلو اینڈ گوڈ ایوننگ اور کرکٹ کی ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ساؤنٹ ایمٹ ایم میں فائنل چال رہا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا انڈیا با مقابلہ نیوزیلینڈ اور میچ بڑا سنسنی خیز ہو چکا ہے اور چانسز آر دیئر کہ سیونٹی فائی پرسنٹ اس ٹائم نیوزیلینڈ گریفت میں ہے جس طرح میں نے دے ون میں پرسنٹ دی تھی جو بیسکلی ڈیر ٹو تھا پہلا دن تو ہلماسٹ واش آؤٹ ہوا تھا کہ نیوزیلینڈ کے لیے یہ وکٹ تھوڑی بیٹر ہوگی ہے اس کمپیر ٹو انڈیا سیمنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں نیوزیلینڈ کے پاس بہت اچھے بولرز ہیں لائٹس آف ٹیم ساؤوٹی بولٹ اور پورا فائدہ اٹھائیں گے توس جیتا کیوی کپتان نے پہلے بلے بازی دی بھارت کو انڈیا نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلے انڈگ میں دو سو سترہ رن بنائے اور اس میچ کا تھوڑا سا مزہ بھیقا پڑا باہر بار 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 باریش ہوتی رہی اور بڑا کیٹیکس ہوا آئی سی سی پہ بھی جو وینیو تھا وہ سہی نہیں تھا ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کے لیے دو بڑی ٹیمیں تھیں اور ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل کھیلا جا رہا تھا تو دو سو سترہ رن تک محدود کیا انڈیا کو اور نیوزیلینڈ نے بھی کوئی اتنے بڑی انگز نہیں کھیلی میچ آنر آف چلتا رہا بارش کے باریش بند بھی ہوتا رہا بیٹ میں ٹو فورٹی نائن رنز کی انگز کھیلی نیوزیلینڈ نے اور بتیس رنز کی اب اس موقع پہ لگ رہا ہے کہ بڑی قیمتی لیڈ حاصل کر لی تھی نیوزیلینڈ نے جو کہ ان کو اب بڑا فائدہ دے رہی ہے اور بیٹنگ کی تھوڑی پھرسٹنگ کی بات کریں تو انڈیا کی طرف سے ٹاپ سکورر رہے جن کے ریحانے جنہوں نے فورٹی نائن رنز سکور کی ہے اور ویرات کولی جن کے کیپٹن ایف فورٹی فور رنز بنا کے سیکنڈ ڈیڈیم سکورر رہے دو سترہ پہ محدود رہی بولنگ کی کچھ بات کرتے ہیں نیوزیلینڈ کی تو پانچ وقتیں آئیں کائل جیمسن کے حصے میں جو کہ آر سی بھی میں کھیلتے ہیں اور کولی کے ساتھ کافی میچز بھی کھیل چکے ہیں پانچ وقتیں لے گئے دو رہے ٹرینڈ بولڈ کے حق میں ایک فکر سعودی کی ملی اور دو ہی ملی ویگنر کو اور نیوزیلینڈ جب انیتہ سٹارٹ کیا تو وہ بھی کوئی اتنا امپریسیب نہیں تھا لیکن سٹارڈون کو اچھا ملا اور چونگوہ ننز کی اچھے کے لیے کونوے نے ان کی کیپٹن کیم ویلینس ہم نے جو بڑے ریلائیبل اور ڈیپنڈیبل ہیں 49 رنز بنائے اور آخر میں ٹیم سعودی نے تھوڑا ایکسلیڈ کیا اور 30 رنز بنا کے لیڈ میں ایک اہم کردار ادا کیا 249 تک محدود رہی کیویز کی بلے بازی اور بیٹنگ میں سٹارٹ کی انڈیا کی بالنگ میں محمد شامی امپریسیب رہے 76 رنگ کے چار وکٹیں لیں تین وکٹیں آئیں شان شرما کے حق میں اور روی چندری اشوین اور روید رجی دے جا دو اور بعد تک ایک وکٹ لے کے انڈیا کے وکٹ لنے میں ایک کولم میں اپنا مقصور کے دعا تھا جب سیکنڈ انڈیا نے شروع کی تو لگ رہا تھا کہ 32 رنز کی لیڈ اتنی خاص نہیں ہوگی اور انڈیا اگر دھائی سو تک کس طرح پہنچ جاتا ہے تو نوزیلنٹ لیڈ ٹربل ہو جائے گا جو کہ میں نے پہلے دن بھی پیڈٹ کیا تھا اینیتنگ بٹوین 252.79 تو فور دنز میں بڑا مشکل ہوگا بڑا انڈیا کا سٹارٹ گلکل اتنا اچھا نہیں تھا 30 رنز تک روحش شرمہ محدود رہے سعودی نے آؤٹ کیا شبمن گل صرف آٹھ ہنس بنا سکے وہ بھی سعودی کا شکار بنے ویرات کو لی تیرہ جن کے رہانے پندرہ رشبان پینٹ تالیس اور سب سے بڑی انڈنگز کھیلی پینٹ نے جنرے فورٹی کانس بنائی چھوڑی پارٹنرشپ لگی جدیدہ کے ساتھ انہا اقلمے پہ لگ رہا تھا کہ میچ بڑا شاید جلدی ختم ہو جائے اور تقریباً تارگٹ مل جائے نیزیلینڈ اگو ہنڈر ہنڈر کا لیکن تھوڑی سی باری لمبی کھیلی اور سیکنڈ انڈنگز میں ایک سو ستر تک بنا سکا انڈیا جو کہ فرسٹ انڈنگز میں ان کو ڈیفیسٹ تھی 32 رنز کی وہ ملا کہ تارگٹ جو ملا وہ ملا ایک سو انتالیس رنز کا انڈر ون فورٹی اور نیزیلینڈ کی طرف سے نیزیلینڈ کے باری چل رہی ہے نیزیلینڈ بہت ہی اچھا کھیل پیش کر رہا ہے صرف ایک فکٹ کھوئی ہے تھوڑا محتاط ہے دیفنسیف کھیل رہے ہیں لیکن میرے خالصے اوور کافی ہیں نیزیلینڈ کو ایزیلی یہ میچ بن کرنا چاہیے ابھی تک لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو دے رہا ہوں کہ نیزیلینڈ تھوڑی در تک پہلے تک چوالیس رنز بنا چکا ہے اس کی ایک فکٹ گریہ ہے سولہ اشاریہ چار اوڑا کھیل ہوا ہے اور نیزیلینڈ کو جیت کے لیے اس ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کو جیت کے لیے صرف نائنٹی فائی فرنس چاہیے ہیں اس کی نو وٹن باقی ہیں جو کہ بظاہر لگ رہا ہے ایزی ٹاسک ہوگا اوور بھی ابھی کافی پڑے میں ہیں پینتیس ایک اوور ہے اگر آپ کو اس طرح دیکھیں دو سو دس گیندے ہیں پچانک رنز ہیں کین ویلین سمکریز پر موجود ہیں بہت ہی تجربے کار بیٹس پر ہیں تو ابھی تک کا سیچویشن اور اس سے لگ رہا ہے کہ شاید نیوزیلینڈ یہ میچ جی جائے گا ورلڈ ٹیس چیمپنشپ میں نام کرے گا تو لیٹس سی میچ کی صرف جاتا ہے لیکن اگر نیوزیلینڈ کی کچھ وکٹیں گرتی ہیں تو مائیڈ بھی وہ ڈرو کی طرف جائیں لیکن بظاہر اس ٹائم میں سے کچھ نہیں لگ رہا بڑا تجربے کار بیٹنگ لائن اپ ہے اور انڈیا کچھ آؤٹ اوڈ باکس کرنا پڑے گا اس میچ میں واپس آنے کے لیے ورنہ بظاہر نیوزیلینڈ یہ میچ نکال چکا ہے اور ورلڈ ٹیس چیمپنشپ نیوزیلینڈ اپنے نام ہوپفولی کر لے گا ٹرکٹ کی فردر اپگیٹس کے لیے میرے ساتھ رہیں چینل کو سسکائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کل پی ایسل کا فائنل انجوائی کریں ہمارے پینل نیوز ٹائیں گے اور انشاءاللہ بڑے مدے کا میچ ہوگا ٹینک یو اللہ حافظ